بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی یہ ویڈیو سپیشلی کفیل سسٹم کے اوپر ہے دوستو کفیل سسٹم ایسا ایک سسٹم ہے جس میں آپ مجبور ہوتے ہیں آپ ایک بندے کے پیچھے کہ وہ آپ کا ایک کامہ استعدید کروا دے وہ آپ کے سارے زیمیں آپ کی ان کی چیزیں ہوتی ہیں اور خدا نہ خواستہ اگر آپ کی اس کے ساتھ بگڑ جاتی ہے تو پھر تو آپ تو گیا ہی سہی وہ ایسے کہ آپ کو اگر وہ حروب لگا دیتا ہے تو بھی آپ کسی کام کے نہیں رہتے آپ اگر حروب کے ساتھ اپنے ملک ہو جاتے ہیں تو آپ کبھی بھی واپس سعودی ربیہ میں کام کے سلسلے میں واپس نہیں آ سکتے دوستو یہ تو ہے حروب والی بات اگر وہ آپ کو پیمیٹ نہیں دیتا تو بھی اس کے ذمہ تو دوستو ہر بندہ تو یہی چاہتا ہے کہ کفیل سسٹم کو بہت جلد ہی ختم کر دیا جائے دوستو یہ جو پاکی مشیر وغیرہ ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ کفیل سسٹم کو ختم کر دیا جائے دوستو ابھی بھی ایک مشیر نے ایک تجویز پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ کفیل سسٹم کو بہت جلد ختم کر دیا جائے اور یہ امید ہے کہ کفیل سسٹم بہت جلد ہی ختم کر دیا جائے گا دوستو کیونکہ جو سعودی عربیہ ہے نا وہ اپنے مفادات ہی سوچتا ہے بلکہ ہم سعودی عربیہ کی بات نہیں کرتے بلکہ کوئی بھی اگر ملک ہوگا وہ اپنے فائدے دیکھتا ہے اگر کسی بات میں اگر اس کے فائدے ہیں تو وہ زیادہ ایسی بات ہے وہ قانون بنا دیتا ہے کہ یہ قانون ہے بھئی کیونکہ اکنومی ہر ملک کی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اور جب کسی ملک کی اکنومی اس کی معاشیت اچھی ہوتی ہے تو اس کا جو ہے ایمیج بھی اچھا ہو جاتا ہے اور دوستو جب ایمیج اچھا ہوتا ہے تو دوسرے ملک سے جو ہیں وہ آوٹسائیڈر انہوں نے در آکھ انویسمنٹ کرتے ہیں اور ان کا جو کاروبار ہے اور زیادہ بڑھتا ہے اور اس کی ایکسپورٹنگ بھی بڑھتی ہے اس کی تجارت سب کچھ بڑھتا ہے تو دوستو ایک جو ہیں وہ معاشی جو مشیر ہیں تو انہوں نے یہ تجویز پیش کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ the much anticipated decision to abolish the sponsorship system is very imminent انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس کو ختم کر دیا جائے نا تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے یہ ایک ایسے سمجھ لیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت ہی بورا سسٹم لگایا گیا ہے کفیل سسٹم دوستو اس نے مزید یہ بتایا کہ یہ جو کفیل سسٹم ہے یہ بہت پرانے ہیں اور یہ کم از کم تقریباً کوئی ستر سال سے یہ لگایا گیا ہے اور ستر سال سے یہ چل رہا ہے تیرہن سو اکتر میں اس کو لگایا گیا تھا اور ابھی سیون ڈیکیڈز یعنی کہ ستر سال اس کو ہو گیا ہے اور ابھی تک چل رہا ہے یہ سسٹم گورنڈ ریلیشنشیپ بیٹوین ایکسپیٹرز اور ورکرز اور ایمپلائر اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیسک چیز ہوتی ہے جو کہ ریلیشنشیپ تعلقات رکھتی ہے ایکسپیٹیز غیر ملکی جو ہیں وہ اور ان کے سپانسرشپ کفیل کے درمیان دوستو وہ تفصیلاً یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ بہت ہی پرانا سسٹم ہے اس کو چینج کر دیا اس جانا چاہیے اور ڈریکٹ کسی بھی غیر ملکی کا تعلق ہونا چاہیے حکومت کے ساتھ کیونکہ اگر وہ ڈریکٹ حکومت میں آ کے اپنا فینل ایکسٹ لگواتا ہے یا اپنی ایکسٹری انٹریویز کے ایکسٹری انٹریویز لگواتا ہے یا پھر کوئی بھی اور تعلق جوڑتا ہے اگر گورنمنٹ کے ساتھ تو اس کا ڈریکٹ گورنمنٹ کو ہی فیدہ ہوگا کیونکہ آگے سے اگر کفیل آتے ہیں تو وہ خود کی اپنا فیدہ اٹھاتے ہیں پھر بعد میں ہی جا کے سعودی گورنمنٹ کو ہی ہوتا ہے تو اس طرح دوستو یہ بہت ہی اچھا ہوگا سعودی گورنمنٹ کے لیے کہ اگر وہ کفیل سسٹم کو ختم کر دیتی ہے اور ڈریکٹ کوئی بھی ایکسپیٹیز جو ہے وہ غیر ملکی ہیں اگر ان کا دعلق اپنی گورنمنٹ خود کے ساتھ جوڑ دی ہے تو اس طرح کیا ہوگا کہ غیر ملکیوں کے بھی بہت سارے فیدے ہوں گے جب چاہے اپنا کفیل سسٹم کے نہیں ہوگا تو جب چاہے اپنے کام آجل دیر کروائیں سارا کچھ ہوگا اور جو کفیل اپنے کام آجل دیر کی فیس وغیرہ رکھتے ہیں تو وہ بھی ان کے اوپر لاغن نہیں ہوگی اور کسی کے یہ نو کر مقرر نہیں ہوگی جب چاہے اپنے کفیل سسٹم جو ہے اپنے کفیل سسٹم اور کوئی حرب وغیرہ کوئی سسٹم نہیں ہوگا یہ بھی غیر ملکیوں کو بہت سارے فیدے ہیں تو اس میں سارے اس نے فیدے بہت سارے بتائے ہوئے ہیں اس نے کیے ہوئے ہیں اس نے یہ بھی کہا ہے کہ اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ ختم کر دیا جائے گا تو اس میں یہ بھی فیدہ ہوگا کہ باہر سے جو ایکسپرٹ ہوں گے وہ ہم بھلا سکیں گے اپنے ملک میں اور وہ اچھے انداز میں کام کر سکیں گے اور وہ یہ بھی کہہ رہا ہے اس کے علاوہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو کام کے جو کام کے لیے لوگ آتے ہیں اس کام کو بھی بہتر بنایا جا سکے گا اس کا یہ بھی فیدہ ہے کیونکہ اب جو کفیل ہوتا ہے اس نے کفیل نے صرف ویزا ایشو کرنا ہے ویزا ایشو کرنا ہے اور ورکر بھلا لینے ہیں نہ کوئی ٹیسٹ سسٹم ہے نہ کچھ ہوتا ہے تو اس طرح جو ہے وہ کوئی خاص ڈیلینٹڈ جو ہیں وہ بندے نہیں آتے تو یہ بھی اس نے تجویز پیش کرتے ہوئے کہا ہے دوستو امید ہے بہت جلد جائے کا فیل سسٹم ختم کر دے جائے گا دوستو اسی امید کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی کی صورت میں لائک کر دیں دوستو اور میرے چینل سعودی نیو سٹوڈیو کو بھی سبکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیال آئیکن کو بھی پریس کر دیں دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے اور اپنی دعا میں مجید رکھئے اللہ حافظ